پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد کراچی میں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں پانس سے دس روپے اضافہ کر دیا ہے رکشاڈ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ خرچہ کہاں سے نکالیں مسافر شکوا کر رہے ہیں کہ کرائیوں میں اضافہ ناقابل برداشت ہے سمدر عباس کی ریپورٹ دکھائیں گے پیٹرول مہنگا کیا ہوا؟ کرائی بھی مڑ گئی مہنگائی سے پریشان شہری خراب گاریوں میں بھی زائد کرائی دینے پر مجبور مسافر کہتے ہیں رکشاڈ ٹیکسی اور چنچی ڈرائیورز نے کرائیوں میں اضافہ کر دیا پہلے تو میں ساڑھ میری آتا تھا پچاس میری آتا تھا اب تو اچسی روپے سو روپے دیتے تھے پہلے ابھی ہوگئے کبھی ڈائی سو بھی دینے پڑھتے ہیں کبھی ڈیٹھ سو بھی دینے پڑھتے ہیں ہر رشکی کا لگ حساب ہے ٹیکسی پہلے پانچ سو ابھی آٹھ سو روپے لے رہی ہے یہ سمجی منڈی سے ابھی ڈر اتارے گی گارڈن میں ایک اسٹراب کی بیس روپے لے رہے ہیں پہلے دست ہے دس پہلے سے ستر پچاس روپے مانگ رہے ہیں پہلے پچیس روپے دے دبل ریٹ ہوگئے ہیں پہلے تو بیس روپے لگتا تھا اب تو زیادہ بڑھا گئے ہیں ہر بھی ہم لوگ بہت آفیس سے بیٹے ہیں یہ بیچارے نے تو چیلیس چیلیس اور پچاس مانگ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز بھی مہنگے پیٹرول کو کرائی میں اضافی کی وجہ خرار دے رہی ہیں کہتے ہیں وارہ نہیں پڑتا مہنگا پیٹرول خریدتے ہیں کم کرائیں کیسے لیں بڑھائیں کے تو گزارہ ہوئے ہیں اس بھی تو کوئی گزارہ نہیں ڈائیزر پہ لیٹر پہ کیا گزارہ ہوگا ہے اس دوہ کسٹ نہیں دے پائے بچوں کا پیٹ پالے کے کسٹے دے کیا کیا کر رہے ہیں پیٹرول کے قیمت میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا پیٹرول کے قیمت میں اضافے کے بعد چاند کی رائے بھاروں میں اضافہ ہو گیا پہیں عوام کے مشکلات بھی پڑ گئیں سبتر عباس آج نیوز کراچی